بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات آج کا ہمارا لیکچر ہے اصناف اردو عدب نیاس لیبس اردو گیارویں جماعت فیڈل بورٹ پروفیسر چودری محمد شریف آرائیں اردو عدب کی اقسام اصناف اردو عدب نصر اور شائری نصر کے مختلف معانی بے وزن کلام بکھری ہوئی عبارت کلام کی سادہ صورت جس میں قوائد پر عمل کیا گیا ہو پروفیسر ایف ایس لوکس نے کہا واضح نصر کو موسم بہار کی خوشگوار ہوا سے تشبیح دیتے ہیں شائری باوزن کلام تخیلات و جذبات اور احساسات کا بہترین الفاظ میں استعمال شائری ہے شائری کے یہ مختلف معانی ہے بقول ارستو شائری زندگی کا عکس ہے یہ جذبات کا انخلا کرتی ہے آگے پھر نصر کی دو اقسام ہیں افسانوی عدب اور غیر افسانوی عدب افسانوی نصر میں افسانہ ایسی نصر ایسی مختصر کہانی جس میں زندگی کا کوئی ایک پہلو بیان کیا جائے یہ مختصر ہوتی ہے اور مختصر ہوتا ہے اور جھوٹی کہانی ہوتی ہے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہتی ہے مثلا غربت وطن سجاد حیدر یلدرم کی کا یہ افسانہ ہے اور افسانہ کو انگلیش میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں اور یہ مختصر وقت میں آدھے گھنٹے میں تقریباً افسانہ پڑھا جاتا ہے نمبر دو ناول ایسی طویل کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہو اور زندگی کے تمام پہلووں پر مشتمل ہو مثلا مرات العروس ڈپٹی نظیر احمد دہلوی ڈراما ایسی کہانی جو کرداروں کے حرکات و سکنات اور مقالموں کی مدد سے پیش کی جائے مثلا اندر صبح امانت لکھ نبی داستان ایسی کہانی جو مافوق الفطرت اناثر پر مشتمل ہو جن پریان دیو وغیرہ پر مشتمل ہو مثلا سبرس ملہ وجہی کی داستان غیر افسانوی نصر یا غیر افسانوی عدب مضمون کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات اور تأثیرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے جیسے کاہلی اور اپنی مدد آپ سر سید احمد خان کے مضامین خط دو اشخاص کے درمیان تحریری رابطہ یعنی تحریری باہمی گفتگو کو خط کہتے ہیں اور غالب نے خط کو مقالمہ مراسلہ کو مقالمہ بنایا تھا مثلا عوضہ ہندی اردو معلہ غالب خاکہ کسی شخص کے افکار و کردار خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالنا خاکہ کہلاتا ہے مثلا نام دیف مالی چند ہم اثر مولوی عبدالحق بابا اردو آبیتی خود پر بیتے ہوئے حالات کے ذکر کو آبیتی کہتے ہیں مثلا مٹی کا دھیا مرزا عدیب سوانح کسی نامور شخص کی زندگی کی محاسن و معارب دونوں کو بیان کرنا سوانح کہلاتی ہے اور مثلا یادگار غالب مولانا الطاف حسین حالی اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودری محمد شریف آ رہا ہی آپ سے اجازت چاہتا ہے دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے شکریہ